نمسکار میں ہوں نفیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائلہ ٹی وی نیوز نائلہ ٹی وی کے لئے سنیل رانہ کے ریپورٹ ہماری کالونی میں نے آنے کا جانکہ تو ہماری کالونی میں کون جانکہ ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں اس کے سمجھ دانوں لڑے گا پاڑی بار اس میں آگے سڈک میں اچھا یہ ہی چاہتے ہیں میرا نام سومین ہے سومین یہ کیا معاملہ ہے جو لوگ یہاں پر درسن کر رہے ہیں یہ ملک پر روڑ بیزیلی گھر کاندلہ دیہات سمجھ سے ہے سب لوگ ہی کٹھا ہوگے اس روڑ پائے اپنا ہم پریسان ہو گئے یہ ڈیڑھ سال ہو لیا جو پانی سب پریسان ہو رہے ہیں پردانے کے پاس گئے دیگم صاحب کو پتی ملتے ہیں وہ کہتے کہ میرے پاس میں کوئی سمجھ دا رہا ہے نہ تم نے مجھے بوڑ دی اپنا جوتا ہے جس سے تم نے بوڑ دی اپنا مہا پہ جاؤ اور یہاں پہ گندہ پانی بھرا جا رہا ہے نالے نہ ہونے کے کاران جو سارا جل روڑ پائے ہوا ہے اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہے مچھر ایک سے پیدا ہو رہے اس سے بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کا کون جمعبار ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اس کے نالے کا سمجھ دان ہو نالہ پورا کرائے جائے تاکہ یہ پانی گندہ اس پینائے کہاں سکایت کی آپ نے اب ہم بیڈو صاحب کے پاس جارے سب اکٹا ہو گئے یہ ہماری سمجھ سے ہے اچھا اچھا راجیو شینی راجیو جی کیا معاملہ ہے جو پانی بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ نالوں کی نکاسی تو اہنی کہیں پہ بھی پردان ایک چھوڑا کو بھیجیا ہے اوپر اوپر سے پانی سی کاڑ کے وہ چلے جا پردان یہاں آکے دیکھتا نہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے سکول جاتے ٹیم جس ٹیم گی رہے نہیں انہیں صاحب بھی ہم کر کے بھیجیا ہے واپسی اچھا کب سے سمجھے ہو رہی ہے یہ سمجھے پورے دو سال ہو رہی ہے تو سکایت کی آپ نے کبھی سکایت پتہ نہیں کہاں کہاں کر لی بستی کہاں کہاں سکایت نہیں کری اچھا کوئی سمایدان نہیں ہو رہا ہے بستی اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اب یہ چاہتے ہیں پانی ناوے سڈک پہ بچے نہ گی رہے ہاں سی بجوربورتے نہ گی رہے ہاں سی یہ دیئے سمجھے آگے بھی اسی طرح رہی تو آگے کیا کروں گے آگے کرنا کیا ہے بستی چھوڑ کے چلے جاں گے پردان رے لگا یہاں سی سبستی میں